اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجیز کا کالنی بریڈنگ اچھا ہے یا پھر کیج بائی کیج میں اگر آپ بریڈ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اور کیج بائی کیج میں کیا فائدے ہیں اور کالنی میں کیا کیا فائدے ہیں ان دونوں کے بارے میں میں یہ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے کیونکہ اس چینل میں ہم اسی طرح کی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں گے آپ کے لئے سب سے پہلے ہم کالنی کے بارے میں بات کریں گے کالنی میں اگر آپ بجیز پیرٹ کو رکھیں گے تو بجیز پیرٹ آپ کے آپس میں لازمی لڑیں گے اگر آپ کالنی میں بریڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہے جیسا کہ کالنی میں بجیز پیرٹ جلدی بریڈ کرتے ہیں اور کالنی بریڈنگ میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دانہ پانی صرف ایک ٹائم جا کے دینا ہے اب میں آپ کو کیج بائی کیج کے فائدے بتاتا ہوں کیج بائی کیج میں اگر آپ بجیز پیرٹ کو بریڈ کرتے ہیں تو لڑائی کبھی بھی نہیں ہوگی کیج بائی کیج میں اگر آپ بریڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ چیکس جو ہے نہ نکلتے ہیں وہ بہت ہی ہلدی نکلتے ہیں ان کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی جو پیرنٹس ہیں اپنا بچوں کو فیڈ کراتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بجیز کو کوئی بیماری ہوگی جیسے کہ لوز موشن ہو گیا یا کوئی اور بیماری ڈیزیز ہو گیا تو وہ دوسرے بجی کو نہیں لگے گی کیونکہ آپ نے ہر بجی کو الگ الگ رکھا ہوا ہے جبکہ کالنی میں اس طرح سے نہیں ہے اگر ایک بجیز پیرٹ بیمار ہوا ہوگا تو سارے بجیز پیرٹ بیمار ہو جائیں گے اس ایک کے وجہ سے اور الگ الگ اگر آپ بجیز پیرٹ کو رکھیں گے تو آپ کو ہر ایک چیک کے بارے میں پتا چلے گا کہ کس طرح سے ان کا جو ہے نا پروگریس کس طرح سے ہو رہا ہے ان کا ہیلتھ کس طرح سے ہے آپ اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں جبکہ کالنی میں اگر آپ یہ چیز چیک نہیں کر سکتے اگر ایک چیک جو ہے نکل کے نیچے گرا مٹکی سے یا باکس سے تو آپ پتا نہیں کر سکتے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو لاسٹ میں میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دینا چاہوں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ بجیز پیرٹ کو کیج بائی کیج میں بریڈ کریں گے تو سب سے بیسٹ وہی رہے گا کالنی میں آپ بریڈ نہیں کر رہے ہیں اس میں بریڈنگ جو ہے نا آپ کا صحیح بھی نہیں ہوگا اس میں لڑائی بہت زیادہ ہوگا آپ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا اگر آپ بجیز کو کیج بائی کیج میں بریڈ کرانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ جلد سے جلد بریڈ لینا چاہ رہے ہیں آپ ایسا کریں ایک کالنی میں یا پھر ایک بڑا سا کیج میں ایک ماسٹر کیج میں ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے مٹکی لگا لیں جیسے ہی وہ بریڈ پہ آ جائیں تو اس کو نکال کے شفٹ کریں ایک دوسرے چھوٹے سے کیج میں مطلب کہ کیج بائی کیج میں آگر آپ بریڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ایک تو ہے کہ آپ ڈیریکٹلی جو ہے نا بجیس پیرٹ کو کیج میں شفٹ کر رہے ہیں دوسرا آپ مطلب ان کو ایک کالنی میں رکھ کے جیسی وہ بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں انڈے لے کرتے ہیں میل فی میل کنفرم ہو کے جو ہے نا مٹکی میں جاتے ہیں تو آپ ان کو شفٹ کر کے ایک دوسرے کیج میں ڈالتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بجیس پیرٹ بریڈ بھی جلدی کریں گے اور لڑائی کا جو پرابلم ہے یہ بھی آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا بجیس پیرٹ دوسرے بجیس کو دیکھ کے کاپی کرتی ہے یہ بجیس کا نیچر ہے اسی طرح سے اس کا عادت ہے کہ دوسرے بجیس کو دیکھ کے وہ نکل کرتی ہے اس لئے کالنی میں بجیس پیرٹ جو ہے زیادہ تر بریڈ کرتی ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے بجیس کو دیکھتی ہے کہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں بریڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ بھی بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا کیونکہ اس چینل میں ہم اسی طرح کی ویڈیوز آگے بھی لیتے آئیں گے آپ کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ